دوستو نمسکار پچھلے مقابلے آسٹیلیا اور ساؤت افریقہ سے ان دونوں میں اس کے خلاف جو ہے ساڑھے تین سو سے زیادہ رن بنے ہیں حالانکہ ساؤت افریقہ کے خلاف مقابلے میں تو خیر اس نے جو ہے ان کی بلے بازی نہیں چلی لیکن اس سے پچھلے مقابلے میں آسٹیلیا کے خلاف بلے بازوں نے رنگ ضرور دکھایا لیکن میس نہیں جیت پائے ایک ہائی سکورنگ میس تھا لیکن نیوزی لینڈ کی سمجھے ہیں اب لگاتار بڑھ رہی ہیں کیونکہ کوئی ٹیم اگر تین مقابلے لگاتار ہار جاتی ہے تو اس کے حال بے حال ہو جاتے ہیں اس کے لیے ریدم میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پاکستان نے بنگلہ دیش پر جو جیت حاصل کی ہے اس سے ایک نئی امید جگی ہے پاکستان ٹیم کی کیونکہ لہے میں لوڑتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اس کے کھلاڑی اگر آپ عبداللہ شفیق اور فقر زمان کو دیکھیں فقر زمان کا آنا ماسٹر سٹوک ثابت ہوا ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت شاندار بن لے بازی کی اور شفیق جو کنسسٹنٹلی اچھا پرپارم کر رہے ہیں وہ بھی ایک ماسٹر سٹوک ہے اس ٹیم کے لیے اس کے علاوہ شاہنشاہ فریدی جو شروعاتی اووروں میں وکٹ لینا بھول گئے تھے کیونکہ وہ وکٹ شروعاتی اووروں میں لینے میں ہی ماہر مانے جاتے ہیں لیکن یہاں پچھلے مقابلے میں بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے پہلے اوور میں تنجید کو آؤٹ کیا اور اس کے بعد تیسرے اوور میں انہوں نے جو ہے پاری کے تیسرے اوور میں انہوں نے شاندوں کو آؤٹ کیا تو اس طرح سے دو مہتفون انہوں نے وکٹ چٹکائے پاکستان ٹیمز کو بہت ان سے امیدے ہیں اور تو اور ہاریس راؤف رفتار کے سوداگر مانے جاتے ہیں لیکن ان کا پلہ ان کا ان کی گیندے اس بار بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہیں لیکن آخری مقابلے میں انہوں نے جس طرح سے دو وکٹ چٹکائے مشفق الرحیم کو انہوں نے آؤٹ کیا شاکیب الحسن کا انہوں نے وکٹ چٹکایا وہ اپنے آپ میں قابل تاریخ تھا تو یہ ماننا ہوگا کہ ہاریس راؤ بھی لئے میں آگئے ہیں اور محمد وسیم جونئر کا چلنا ایک طرح سے بونس ہے اس ٹیم کے لیے کیونکہ وہ آخری اوروں میں نہ صرف ٹیل کو نپٹا رہے ہیں بلکہ وہ بہت اچھا طریقے سے میں کہوں گا ریور سونگ کا بھی بہت اچھا پریچے دے رہے ہیں تو ایک طرح سے میں کہوں گا کہ پاکستان کی سمجھیں اب سلسلی ہوئی دکھائی دینے لگی ہیں اور اب وہی نیوزیلنڈ کی سمجھیں لگتار بڑھ رہی ہیں تین جو لگتار ہار ہیں اس کی بھارت آسٹیلیا اور ساؤت افریقہ کے خلاف اس سے یہ ٹیم بہت ہی پست ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ انجریز نے جو ہے ان کو ان کی رہی سے ہی قصر بھی توڑ دی ہے پانچ پریئرز اس کے انجرڈ ہیں ہنری جو ہیں اب لوٹ آئے ہیں ہنری شروعاتی اوروں میں بہت ہی خطرناک بولر ہیں دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں لیکن بہت اچھا ان کے بعد مومنٹ تھا لیکن اب کائل جیمیسن ایک یوٹیلیٹی پریئر کے طور پر ٹیم میں لوٹے ہیں ان کی جگہ پر لیکن وہ بہت اچھے آل راؤنگر ہیں لیکن اتنے خطرناک شروعاتی اوروں میں نہیں ہے جتنے کی میچ ہنری ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہنری کے علاوہ کین ویلیمسن کتنے فٹ ہیں اس پر نظریں بنی ہوئی ہیں اور فرگوسن جو ہے وہ بھی پچھلا میچ نہیں کھیلے تھے اور کئی کھلانیوں کے انجرڈ ہونے سے انجری سے اس ٹیم کی سمسے ہیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں نیشم کے بارے میں بھی خبر ہے کہ وہ بھی ہیمسٹرنگ انجری کے شکار ہیں تو اس طرح سے یہ دکتیں جو ہے نیوزیلینڈ کے لیے بہت پریشانی کا سبب ہیں اس کے علاوہ بارش بھی ایک روڑا بن سکتی ہے بادھا بن سکتی ہے نیوزیلینڈ کے سفر میں کیونکہ نیوزیلینڈ کا تین میچوں میں نہ جیت پانا ہارنا اور اب جو ہے چوتھا مقابلہ جو ہے ان کا تین مقابلے ہارنے کے بعد اس میں اگر بارش آتی ہے تو وہ بھی بینہ جیتے ہی رہ جائے گی نیوزیلینڈ کی ٹیم تو اس کا نشیط طور پر نیوزیلینڈ کو بہت نقصان ہوگا جتنا نقصان نیوزیلینڈ کو ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنا ہی پاکستان کو لاب ہوگا اور کیونکہ لیکن پاکستان کو اب اگلے مقابلہ انگلینڈ سے ضرور جیتنا ہوگا نیوزیلینڈ سے بارش سے اگر دھل بھی جائے تو ایک اچھے خاصی انتر سے پاکستان انگلینڈ کو پاکستان سے کھیلنا ہے اور ایک مقابلہ شرلنکا سے کھیلنا ہے نیوزیلینڈ کو اور اب یہاں پر ٹرینڈ بولٹ بہت اچھے گینبازی کر رہے ہیں سعودی کو ابھی تھوڑا سا پرانی ریدم کو پانے میں سمیں لگ سکتا ہے فرگوسن کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اس پر سسپینس ہے چانسز کمی ہیں ان کے کھیلنے کے رچن رویندر اب بلے باز بن کر رہ گئے ہیں گینبازی بھی ان کی وہ دھار دکھائی نہیں دے رہی نشم مہنگے ثابت ہو رہے ہیں لیکن وہ کھیلیں گے اس پر بھی ڈاؤٹ ہے تو گینبازی جو ہے ایک بہت بڑی سمسیا بن گئی ہے نیوزیلینڈ کے گینبازوں کے لیے تو ان ساری ستیوں کا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اب یہاں اگر فائدہ نہیں اٹھایا پاکستان نے تو پھر سیمی فائنل بھول جائیے ایک امید کی کرن ہے آخری امید ہے اور آپ کو دوسرے میچوں کے پرداموں پر ندر بھر ہونا پڑ رہا ہے اس لیے کیونکہ آپ نے کئی میچ پاکستان نے گوائے ہیں لیکن اب لوٹنے کا اور واپسی کرنے کا سنہرہ موقع رہے گا پاکستان کے لئے آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکار